امام حسین یہی زمین ہے یہی پہ ہم نے شہید ہونا ہے یہی پہ وہ مقام ہے اسی مقام کی چاہ میں ہم بے قرار تھے اور یہاں پہ پہ پہنچے ہیں تو یہ اپنے جو اعلان تھا وہ کرنے کے بعد وہ کیا ہوئے اس کشتی پہ اتر آئے کشتی امت یعنی اپنے گھوڑ سواری سے اتر آئے اور زمین پہ اترے جب امام حسین گھوڑ سواری سے گھوڑے سے اپنے اترے ہیں تو ان کے جتنے بھی ساتھ ہمراہی جانسار ساتھی تھے وہ بھی اپنے گھوڑے کی سواری سے اتر کے پیدہ پاپ پیدل زمین پہ تشریف لے آئے پیدل چلنے لگے حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا حضرت حضرت امام حسین نے جتنے بھی اپنے اہل و ایال تھے جو انہیں کے جانسار وفادار ساتھی تھے ان سے کیا کہا ہے دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضاء اس منظر کے حسن کو بیان کی ہے ترائی جہاں پہ سہرا ہو گرم موسم ہو چونکہ ہم جانتے ہیں گرمی کا موسم تک گرمی بھی تھی تو وہاں پہ ہوا مرتوب ہو جاتی اس میں نمی براتی ہے تو کہتے ہیں کیا ترائی ہے نہر چونکہ دریا فراد کا ذکر ہے اور کیا فضاء کتنی پیاری خوبصورت ہوا ہے اور پھر گرمی کے موسم میں بلکل دریا کے کنارے جو ہے ڈیرہ ڈالنا یہی سب سے بڑھگی کی تھنڈی ہوا آ رہی ہو گرمی کا احساس نہ ہو اکبر شگفتہ ہو گئے سہرا کو دیکھ کر یہ حضرت امام حسین کے بیٹے تھے جن کی عمر اٹھارہ سال تھی اور عباس جھومنے لگے یہ حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے ٹھیک ہے تو یہ دونوں کیا کرنے لگے جھومنے لگے خوش ہونے لگے اس فضاء کو دیکھ کر ہاخری شیر بولے یہ عشق بھر کے شہنشاہ سرب بلند شہنشاہ سرب بلند امام حسین عظیم مرتبت عالی مقام کیا آنکھوں میں آنسو لاکر انہوں نے بات کی کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند کس سے کہنے لگے حضرت اکبر اور حضرت عباس سے کہ یہ مقام تم لوگوں کو بہت پسند ہے اتنے خوبصورت جگہ اور اس طرح پانی اور فضاء اور نمی تو کی مسکرہ کے عرض کے یا شاہِ ارجمند شاہِ ارجمند امام حسین عظیم بادشاہ بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند یہاں کے اس کے دو مفہومیں ایک مفہوم یہ ہے کہ چونکہ شہادت ہونی ہے تو شہادت سے پہلی اسی خوشی میں ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں کہ ہم نے یہی پہ شہید ہونا ہے ہماری آنکھیں بند ہونی ہیں تو شہادت کا انتظار ان سے ہونا مشکل ہو رہا ہے وقت سے پہلے آنکھیں دوسرا یہ ہے کہ جو سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ منظر بہت پیارا ہے تو اس منظر سے نا ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں یعنی اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہیں لہا پا رہے ہیں تو اس خوبصورت منظر کی وجہ سے یہ ان کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں چندیار ہی ہم کہہ سکتے ہیں شے رب یہی رہیں گے انعائت جو رب کی ہے میں کیا کہوں حضور ترائی غزب کی ہے تو یہی ان کے جواب ہیں حضرت اکبر اور حضرت عباس کے کہ شیر اب یہی رہیں گے کیونکہ یہ دونوں شیر بھی تھے اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے ہمارے بادر امام تو جو گرمی کے موسم میں جہاں پہ دریا ہو اور سہرا ہو تو اس میں نمی آ جاتی ہے اس ریت دور تک وہ پہنچی ہوتی ہے تو اس کے تھنڈا موسم وہ شیر کے رہنے کے لیے ہوتی ہے تو یہ ہمارے دونوں جو شیر تھے یہ بھی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اس سے اعلیٰ مقام کوئی نہیں ہے اور اعلیٰ جدہ کوئی نہیں جہاں پہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی انعائت کی اور کرم کیا تو ہم اب ہمیشہ یہی رہیں گے یہی سے ہمارا نام پکارا جائے گا